مجھے مجھے پولٹیس کا اتنا نولیج نہیں ہے سب چاہی بتا رہے ہوں کبھی اتنا اس میں دیپ میں گئی نہیں ہوں کس ٹیٹ میں الیکسن ہے اسے میرا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کبھی بھی مجھے نہیں پتا پولٹیس کا میرا دیش کا نقشان ہو رہا ہے میرے دیش کے جو کسان ہے وہ پریشان ہے کیونکہ سمجھان کا حل ہونا چاہی ہے دو سو دن ہو گئے ہیں بھی بیٹھے ہیں لیکن حوصلہ دیکھ کے مجھے سے لگ رہا ہے کہ حوصلہ جو کا تو ہے دو ہوتا دیکھ کے سبی دیش کے ناظریک ہے اور کسان یہ تو دیش کو تلاتا ہے ان کے بینا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کھلاڑی بھی نہیں ہے اگر یہ مکھانا نہ دے تو ہم بھی نہیں کمپیٹ کر پاتے ہیں تو بس لاچاری میں سو ہوتی ہے کئی بار کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں ہم دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بڑے بڑے لیول پہ لیکن اپنے پریوار کوئی دکھی دیکھ کے ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو بس سرگاہ سے یہ نمیدن ہے کہ سننا چاہیے جیسے آپ نے کچھ بار اپنے غلطی معنی تھی آپ نے مانا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے اور ایسے مطلب ہمارا دیش ایسے انتی نہیں کرے گا اگر ہمارے اپنے لوگ ایسے سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے تو دیش کو بھی نقشان ہوتا اس چیز سے وہی بہت دکھ کی بات ہے وہی بہت دکھ کی بات ہے کہ دو سو دن ہو گئے ہیں بھی بھی بیٹھے ہیں لیکن حسلہ دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ حسلہ جو کتو ہے جب لنبا کوئی آندولن چلتا ہے تو لوگوں میں ایک امید توٹنے لگ جاتے کیونکہ ہم خود ہم ایسی دگہ سے نکلیں ہم جب ہم دلی میں بیٹھے تھے تو ہمارے بھی حسلے سے اترہا کہ پتا نہیں کب مانیں گے لیکن حسلہ دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ آج پہلا ہی دن ہے ہمارے پریوار کو لڑنا آ گیا ہے ان کو پتا لگ گیا ہے کہ اگر ان کو اپنا حق چاہیے تو میرے خاص سے ان کو شرد پہ آنا پڑے گا ان کو لڑنا پڑے گا اور انہی سے دیکھ کے ہمیں بھی مطلب بہت ہو سلا ملا تھا کہ ہمیں لڑنا سکھایا تھا اپنے حقوں کے لیے لڑنا سکھایا تھا سچائی کے لیے بولنا سکھایا تھا تو بس میں شکر کجار اوپر ماتما کی کہ ایسے پریوار میں جنم دیا انہوں نے ایسا موقع دیا مجھے کہ ایسے پریوار کو میں جانوں ایسے پریوار کے دوکھ میں سوکھ میں ایسے داری بننی رہی میری بس وہی ہے کہ مجھے نہیں پتا پولٹیس کا مجھے مجھے پولٹیس کا اتنا نولیج نہیں ہے سب چاہی بتا رہے ہوں کبھی اتنا اس میں دیپ میں گئی نہیں ہو آپ کھیلو کی پچھے گئی تو میں بتا سکتے ہوں لیکن ہر جگہ پہ کسان ہے وہ اگر ناراض ہے تو آپ کو ہر وہ کھلاڑیوں پہ بھی نقصان ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کھانا نہیں دیں گے میں وہ ہی بولٹ ہوں اگر وہ ہمیں کھانا نہیں دیں گے تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے لیکن وہ اتنے نیددہ ہی نہیں ہیں یہ کھانا دیتے ہیں پورے دیش کو اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ لوگ کھلے دل سے پورے دیش کو آج بھی اناس دے رہے ہیں یہ چاہے تو سب کچھ بند کر چکتے ہیں دیش کا لیکن بڑا دل ہے ان کا بوجہ دا اور سرکار کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے اس معاملے میں کیوں نہیں دیں گے میں خود میری ماں نے خود کسان مطلب کھیت میں کام میں نے خود کھیت میں کام کیا ہے میں اولمپک میں بات میں گئی ہوں پہلے میں نے کھیتوں میں ہی کام کیا ہے تو دوکھیں ہوتا ہے یہی دیکھ کیونکہ یہ لوگ ایسے کوئی بھی اپنا گھر پریواد چھوڑ کے نہیں بیٹھتا ہے ہم بھی تک دلی میں بیٹھے تھے تو مزبوری میں ہی بیٹھے تھے ہر کوئی مزبوری میں بیٹھتا ہے ان کے پاس گیت ہے اپنے کام کر سکتے ہیں دیش کی انتی میں بہت بڑی بھاگی داری ہمارے کسانوں کی ہیں اور وہ اکڑ سڑک پہ بیٹھتے ہیں تو دیش کو بھی نقشان ہوتا ہے سر یہ میں اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتا میں اپنے پریوار کے بیچ میں آئے ہوں آپ لوگ اگر اس چیز کو گھما ہوگے تو ان کا تو گڑائی ہے ان کا تو سنگرت ہے آج میرے پہ فوکس نہیں ہے آج میرے پہ فوکس نہیں ہے آج ہمارے کسان پر فوکس ہونا کیا یہ میری ریویس رہ گیا سر یہ میرے پورے دیش کیوں ہوں سر میں پورے دیش کیوں میں کلاڑی ہوں میں ایک بھارت دیش کی ناغری ہوں کس سٹیٹ میں الیکسن ہے اس کے میرا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کبھی بھی میرے پوکس ایک ہی بتا ہے کہ میرا دیش کا نقشان ہو رہا ہے میرے دیش کے جو کسان ہے وہ پریشان ہے سرکار کی فرس پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کا حل ہونا چاہیے سر میں وہی آپ کو یہی بول رہی ہوں آج اگر آپ ہمارے اس کسان کو ان کا کر سنگرس اگر آپ دکھا سکتے ہو تو اس کے اوپر زیادہ پوکی سکتے ہو میں اپنے پر نہیں لے کے جانا جاتی میرا جی دن بات ہوگا ہم آپ کو بلاؤں گی بات کریں لیکن یہ آپ اس تیز کو اگر دوسری طریقے مم لے کے جائیں گے تو ان کا سنگرس بیگار ہو جائے گا تو آپ سب آ رہے ہو یہاں پہ آپ لوگ ان کو کور کر رہے ہو میرے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہو پلیز ان کے ہاتھ کے لئے بولتے رہنا کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ لوگ بھی کہیں کہیں ایسے پریوار سے آتے ہیں تو آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہیے سنگرس بیتار نہیں جائے گا اتنا مجھے بسواس ہے اتنا میں بول سکتے